بضا ایک، ماحول ایک، تقایت ایک، روایت ایک، لیکن وئی قوت نامیہ کہیں گل بنی کہیں خار اب اگر خار گل سے کہیں کہ ایک ہی نسل ہے، ایک ہی اسل ہے، ایک ہی شجرہ ہے تو گل کہیں گے کہ ہم میں رنگ و بھو کا امتزاج، تم بدرنگ و بدمزاج ہم گلے کا ہار، تم دلیل و خار ہرے ہنری اسی طرح، اسی طرح جب حضور نے خطبہ دیا تو منافقین بھی تھے اور صحابہ اکرام بھی تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو سب کچھ مل گیا اور منافقین سر پیٹتے میں باہر نکل گئے آلو لِلَّذِينَ اُتُلِ الْمَاذَا قَالَ آنِفَا قرآن کہتا ہے جب دربار سے نکستے ہیں تو صاحبان علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے تو منافقین کو نہیں ملا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو مل گیا اب ان میں کوئی قبیع الحافظہ ہے کوئی غیر قبیع الحافظہ ہے کسی کے لیے دعا خصوصی بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اِنِّیَ اسْمَوَ اَشْيَانَ وَلَا عَافِظُهَا میں بہت سی چیزیں آپ سے سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رکھ سکتا تو حضور نے فرمایا یا آبا حریرہ اُفْسُتْ رِدَاق اے ابو حریرہ اپنی چادر زمین پر پھیلا دے کہتے ہیں فَبَسَتْتُو وَحَدَّسَ حَدِيثًا وَلَمْ أَنْتِ مِنْ حَرْفًا وَاہِدَا تو حضور نے بہت سی حدیثیں سنائیں جن میں سے ایک بھی میں بھول نہ سکا تو آپ نے دیکھا کہ اگر ابو حریرہ کی چادر ہو اور حصول کچھ پھونک دیں تو حافظہ ایسا کہ کچھ نہ بھولیں تو اگر حضرت ابو حریرہ کی چادر میں اتنی تاثیر ہے تو جن پر چادرِ تاثیر ڈال دی ہو ان کا کیا حال ہوگا اور جن سے رواید بھی ہے جب خود حضرت اہلی فرماتے ہیں کہ انی اتکلو کل یوم و کل لیل علی رسول اللہ میں ہر دن و رات رسول اللہ کی خدرت میں حاضر ہوتا تھا اذا سألتو فعجابنی جب سوال کرتے تھے تو جواب ملتا تھا و اذا سکتتو او نفدت مسائلی ابتدانی اور جب مسائل ختم ہو جاتے تھے اور مشکف ہو جاتا تھا تو حضور پھر سے ابتداء کرتے تھے فما نزلت آیت القرآن اللہ قرآنیہ تو کوئی قرآن کی ایسی آیت نہیں اتوی جو حضور نے مجھے پڑھائی نہ ہو و ام لاح علیہ اور مجھے لکھوائی نہ ہو و قطب تحوب خطی میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا و دعا اللہ ان یفہ منین و یحفظنین اور رسول نے دعا کی کہ یہ مجھے سمجھ میں آ جائے اور یاد رہے فما نفس نسیتو منذ حفظتو آ تو پھر جب میں نے یاد کر لیا تو کچھ نہیں بھولا آوال ابولنہ رہ السلام و علمانی تعویلہ اور مجھے اس کی تعویل بھی بتائی و ام لاح علیہ اور مجھے لکھوائی ف قطب تحوب خطی میں نے اس کو لکھتا ف مزا یدو علا صدر پھر حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ میرے سینے کو علم سے فقہ سے نور سے لبریز کر دے بلہم ان سے حرفا وائدہ تو اس کے بعد ایک حرف بھی فراموش نہیں ہوا اللہ ماشبلی نومانی رحمت اللہ علیہ سیرت النومان کے صفحہ دو سو اکیس پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی کو اس لیے حضور کے احوال پر مطلع ہونے کا موقع ملا کے بچپنے سے ان کے ساتھ تھے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کثیر الروایت کیوں ہیں یعنی زیادہ روایت کیوں کرتے ہیں تو کہا اس لیے کہ جب پوچھتا تھا تو جواب دیتے تھے جب چھپ ہو جاتا تھا تو خود شروع ہو جاتے تھے اس لیے حضور نے فرمایا یا علی ارض میں توحید فا انہو راسو مالی توحید کو لازم پکڑ کہ وہ میرا سرمایہ مال ہے وعدم العمل اور عمل مسلسل کرتا رہے فا انہو حرفتی کیونکہ وہ میرا پیشہ ہے فاقیم السلاة فا انہا قدت و اینی اور نماز مسلسل پڑتا رہے کہ وہ میرے آنکھوں کی تھندک ہے بسکوری رب اور رب کا مسلسل ذکر کرتا رہے فا انہو بصیرت و فوادی کیونکہ وہ میرے تماغ کی بصیرت ہیں اور وستعمل العلم فا انہو میراسی اور علم کو استعمال کر کے وہ میری میراس ہیں جب رسول کہتے ہیں کہ استعمال کر تو اب علی استعمال نہ کریں تو خلاف حق میں رسول ہے کہ نہیں لہذا استعمال کرتے ہیں یا ایو الناس سلونی تب لہم تفتدونی هذا صفت العلم هذا لعاب رسول اللہ لوگو پوچھو کہ قابل اس کے کہ میں دنیا سے اٹھ جاؤں یہ علم کا خزانہ ہے یہ لعاب رسول ہے لعاب رسول ہے جس پر رسول نے مجھے پلایا ہے اور لعاب رسول نیتنی وسادا کہ آج مجھے اتمنان و سفون کی مسجد ملتی تو اللہ افتیتو اہل الطورات بے طورات اہیم بلہ اہل الانجیل بے انجیل اہیم و اہل القرآن بے قرآن اہیم تمہیں طورات والوں کو یہ نکتہ خاص ہے یہ نکتہ خاص ہے طورات والوں کو طورات سے فتوہ دیتا اور انجیل والوں کو انجیل سے فتوہ دیتا اور قرآن والوں کو قرآن سے فتوہ دیتا میں کہوں گا یا علی آپ تو عالم قرآن ہیں یہ طورات کی طرف کیسے جا رہے ہیں انجیل کی طرف کیسے جا رہے ہیں تو آپ نے کہا میں عالم قرآن بھی ہوں اور عالم طورات بھی عالم انجیل بھی اس لیے کہ میں نمائندہ نظام مصطفیٰ ہوں نظام مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ طورات والوں کو طورات سے فتوہ ملے گا انجیل والوں کو انجیل سے اور قرآن والوں کو قرآن سے معلوم ہوا توجہ اس نفتے کی طرف معلوم ہوا کہ نظام مصطفیٰ جہاں قائم ہوگا وہاں ایک کی فتا دوسرے کی فتا پر مسلط نہیں ہوگی